موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اکتلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان پر ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے یہ مقدمہ کیا ہے اس کی نویت کیا ہے اور اس کی انیویسٹیگیشن کیسے ہو رہی ہے خاصہ پر اس مقدمے کا کیا اثر پڑے گا اور یہ مقدمہ پچھلے مقدمات سے مختلف کیوں ہے اب جبکہ خاصہ پر مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے تو کیا یہ اس سے رلیٹڈ ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جوڈیشنل پیکج آ رہا ہے حکومت آج آئینی ترمیم لانے کا اعلان کر رہی ہے آئینی ترمیم کی بڑی گونج ہے یہ آئینی ترمیم کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہے یا پھر میرٹ پر سینئر جج کا چیف جسٹس مقرر کرنا تو کون کون سے آپشن ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور کیا حکومت کے پاس نمبر گیم پورے ہے حکومت جو کہ قوم اسمبلی میں دو تھائی ایکسریت سے چند ووٹوں سے پیچھے ہے ایک بار پھر دو تھائی ایکسریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا ہے اور سیاسی منظر نامے پر بہت ساری تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں اس کے علاوہ علی من گنڈاپور جس نے پچھلے دنوں افغانستان کے ساتھ برائے راست مذاکرت کرنے کا اعلان کر کے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ کیا ان کے اس اعلان کا ایک اور نتیجہ سامنے آ گیا ہے ایک بڑا استیفہ دے دیا گیا ہے یہ استیفہ کس نے دیا ہے یہ شخصیت کون ہے جو استیفہ دے گئی ہے اس کے علاوہ وزیر اللہ کیپی کے نے آٹھ سپٹمبر کے جلسے میں جس خاتون صافی کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کیے ان پر زمان لگائے اس خاتون صافی کا نام انہوں نے کل بتا دیا ہے اور اس خاتون صافی نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے اس کے علاوہ جوڈیشنل کمیشن کا ایک بڑا ہنگامہ خیز اجلاس کل ہوا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے انسائیڈ سٹوری کیا ہے اور اس میں ایک سینئر جج کیوں اٹھ کر چلے گے اور اس کے بعد کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا یہ آپ کو بتائیں گے کل خاص اب نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے علی من گھنڈاپور کے حوالے سے عمران صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اللہ خیبر پاکتنہ علی من گھنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا کسی کو نہیں پتا کہ علی من گھنڈاپور کدھر گیا وہ ان کی لاج رکھ رہا ہے بول نہیں رہا دوسرے لفظوں میں ہاں سب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ جو باتیں ہیں کہ علی من گھنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ نے بلایا ان کو تھپڑ مارے چپینے کرائیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی ان کے فون چھین لیے ان کا سکوارڈ باہر کھڑا رہا تو یہ ساری باتیں علی من گھنڈاپور تو نہیں ماننے لیکن عمران خان صاحب مان رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گینگ ریپ ہوا ہے لیکن جس کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں مان رہا اس کے علاوہ لکی مروت میں پولیس نے ہرطال کا رکھی تھی احتجاج کیا ہوا تھا فوج کے ساتھ پولیس کا معاہدہ ہو گیا ہے اور فوج نے وہ علاقہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے عزمہ مخاری کی فیک ویڈیو کے حوالے سے بھی ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے ان سب کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کے قریبی ساتھی کی جائداد بھی کل ضبط کر لی گئی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان پر ہونے والے مقدمے کی عمران خان پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے حکومت اور ریاست دیداروں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکستایا ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دھمکی امیز پوسٹ شیئر ہونے کے معاملے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے کا نمبر گیارہ سو اٹیس بٹا چوبیس ہے تیرہ سپٹمبر کو رات گئے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو دھمکی امیز پوسٹ شیئر کی گئی تھی اس کی ایف آئی اتحقات کر رہی ہے اور اس معاملے میں ایف آئی کے سائبر ونگ کی اتحقاتی ٹیم کے سامنے انہیں پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا کل ایک سپیشل ٹیم رات گئے اڈیالا جیل بھی پہنچی جو کہ سوا گھنٹے سے زائد اڈیالا جیل میں موجود رہی عمران خان نے ان کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا بلکہ اتحقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا خاص اب کا موقع یہ کہ وہ اپنے وقلہ کی موجودگی میں ہی ملاقات کریں گے اور وقلہ کی موجودگی میں بات کریں گے اتحقاتی ٹیم جو ہے اسسٹن ڈیریکٹر عیاض خان کی سربراہی میں اڈیالا جیل گئی تھی جس میں سائبر کرائم کی تفتیشی اور تقنیقی افسران شامل تھے آج پھر جو ہے وہ یہ ٹیم اڈیالا جیل جائے گی جہاں پر عمران خان کے وقلہ کی موجودگی میں ان سے تحقات اور تفتیش کرے گی تو یہ ایک نیا مقدمہ عمران خان صاحب پر قائم کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں بغاوت کی دفعات درج کی گئی ہے اس مقدمے کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن ان کے ہمشیرہ نے اڈیالا جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے علیوہ خان کا موقع یہ کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی یعنی ان کا شہرہ حکومت کی طرف ہے کہ عمران خان کو جیل میں کیسے رکھے تو اس کا جواب جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے ایک نیا مقدمہ قائم کر کے دے دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے حکومت کے پاس سو جواز ہیں اور ان کے خلاف روزانہ ایک مقدمہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے اتنے کارنامے کی ہے جنہیں عرف عام میں یا ہندی میں کانڈ کہا جاتا ہے تو خان صاحب کے کانڈ اور کارنامے اتنے ہیں کہ روزانہ ایک مقدمہ درج کیا جائے تو وہ اگلے تین سو پینسٹھ دن تک حوالات میں رہ سکتے ہیں انہیں جیل میں رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ملٹری جیل والا معاملہ ہے یا ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے آہ اس میں ابھی لگتا یوں ہے کہ وقت ہے اور یہ فیصلہ فوج نے کرنا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کب ہونا ہے انہیں کب کسٹیڈی میں لینا ہے لیکن جب تک وہ سیول گورنمنٹ کی تحویل میں ہے اڈیالا جیل میں ہے تو پھر ان کو روزانہ اسی قسم کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو خان صاحب جو ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہی رہیں گے تو خان صاحب پر جس ٹویٹ کی بنیاد پر کیس کیا جا رہا ہے اس ٹویٹ میں خان صاحب نے یہ لکھا تھا کہ یہ ملک کی تاریح میں پہلی بار نہیں ہے کہ ایک فرد نے اپنے اقتدار کی گرفت کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہو جنرل یایہ خان نے بھی عوامی لکھ کے ساتھ دھوکہ کیا ہماری پوری پارٹی تیار ہے ہم بہت جلد لوگوں سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کریں گے یاد رکھیں حقیقی ازادی حاصل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے میری اہلیہ اور میں دونوں جیل میں ہے جیسے ہم انصاف کے لیے کھڑے ہونے کو عبادت سمجھتے ہیں اگر آپ کو بھی جیلیں بھرنی پڑے تو ہچکچائیں نہیں ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں غلام رہیں گی یہ ٹویٹ انہیں انگریزی میں بھی کیا اور اردو میں بھی کیا تو اس ٹویٹ کے مطابق تو عمران خان کا یہ ٹویٹ جو ہے بغاوت کے زمرے میں آتا ہے جس میں لوگوں کو پروک کر کے سڑکوں پر نکلنے اور حقیقی ازادی حاصل کرنے کی ترغیب دی جاری ہے اور پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا ریاست کے جو سربراہان ہے ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات لگائے جارے ہیں اور انہیں ملک دشمنوں سے یا خدا نہاستہ ملک کو توڑنے والوں سے تشبیح دی جاری ہے تو اس کیس میں بھی جو سزا ہے وہ کم از کم موت ہے تو عمران خان پہ موت کی سزا کا ایک اور کیس جو ہے وہ درج ہو گیا اس قلابہ ڈیالا جیل میں پیشی کے موقع پر عمران خان نے صحافیوں سے گفتو کی اور انہیں یہ دعویٰ کیا کہ علیمین گڑھا پر کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں گئے تھے انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا تو سوال پوچھا گیا کہ دھوکہ کیسے تو عمران خان نے جواب دیا کہ جیل میں چڑیا پر نہیں مار سکتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ آدم سواتی اور بیرسر گوھر صبح ساتھ میں یہ جیل آئے تھے اور ان کا پیغام دیا گیا کہ ملک کی خاطر یہ جلسہ ملتوی کیا جائے ان کی جانب سے آٹھ سپٹمبر کی تاریخ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ تمام سولیات دیں گے تو آٹھ سپٹمبر کو جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بڑا دھوکہ ہے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا اس کے علاوہ عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ وزیراعظم ہوتے ہیں اور وزیراعاللہ خیبر پہنسانہ آپ کی اجازت کے وغیر افغانسان سے بات کرتے تو آپ کیا کرتے تو عمران خان کا یہ کہنا تھا اگر وہ پرائمس ہوتے تو وہ ضرور بات چیز کی اجازت دیتے اس کے لئے وزیراعاللہ خیبر پہنسانہ علی منگڑاپور نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آہ ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی خاتون صحافی ہے جس کے بارے میں انہوں نے جلسے کے اندر آہ ان پر نظام لگائے تو انہوں نے غریدہ فاروقی کا نام لیا مجھے سوچل ویڈیو کی ایک ٹیم ہے وہ مجھ سے کنسران کوئی چیز آتی ہے تو مجھے فارور کرتی ہے تو غریدہ فاروقی ہمارے کسی پارٹی کی کسی پنے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نام بتائیں غریدہ فاروقی تم ہو میں تمہارا نام لے رہا ہوں آپ کا بڑا شور تھا وہ شور بچا رہی تھی آپ ہی انہی میں آتی ہیں جو پیسے لے کر اپنے بیانیاں بناتی ہیں تو کسی اور کو اگر شور بچانے کا شوق ہوگا تو اور نام یاد آتے جائیں گے تو میں لے تا رہوں گا تو اب علی بن گھڑاپور کے اس اعتراف کے بعد غریدہ فاروقی نے ان کے خلاف کارونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلے حمد کر کے وزیر اللہ خیر بختنان نے نام تو لے دیا اب انہیں الزامات کا جو ہے وہ ثبوت دینا پڑے گا اور چونکہ وہ صوبے کے وزیر اللہ ہیں تو انہیں یہ بات کہیں نہ کہیں ثابت کرنا پڑے گی اس کے علاوہ علی بن گھڑاپور نے جو افغانستان کے ساتھ برائے راست مذاکرت کرنے کا دعویٰ کیا تھا آہ اس کے بعد انہوں نے افغان کانسل جنرل سے بھی ملاقات کی اس کی بازگش اور اس کے جو آفٹر شاکت ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں اور ایک بڑا استیفہ سامنے آ گیا ہے وزیر اللہ پاکستان کے معاون خصوصی برائے افغانستان آصف درانی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے آصف درانی کو مئی دو ہزار تئیس میں وزیر کا معاون خصوصی برائے افغانستان بنایا گیا تھا اور وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آہ خصوصی نمائندے کی حصیت سے کام کر رہے تھے آہ انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا ہے اب پاکستان کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کی اسامی خالی ہو گئی ہے آہ عہدہ چھوڑنے کی جو وجوہات ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن جو آہ ذرائع ہیں سفارتی ذرائع وہ کہتے ہیں کہ مدیر اللہ خیبر پختونہا کی جانب سے افغانستان کے ساتھ آہ مذاکرات کے اعلان اور افغان حکام کے ساتھ برائے رات ملاقاتوں سے خوش نہیں تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر سفارتی عمل شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے علیدہ کر لیا ہے آہ آہ درانی کے مطابق اگر اسی طرح صوبائی حکومت کے ذریعے مذاکرات کرنے ہے تو پھر معاون خصوصی برائے افغانستان کے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تو یہ ایک بڑا اہم صیفہ ہے جو سامنے آیا ہے اب بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا شور ہے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ آئینی ترمیم کے اور حکومت جس کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو پورے نہیں ہے دو تھا ایک سے نہیں ہے اس کے باوجود یہ اطلاعات ہے کہ حکومت جو ہے وہ قوم اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ بل آج ہی پیش کرے گی اور آج اس کو جو ہے وہ منظور قرار لیا جائے گا اب یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو ججوں کی عمر کی حد بڑائی جا رہی ہے یعنی ججوں کی جو مدت ملازمت ہے اس کے لیے عمر کی حد پیسٹھ کی بجائے اٹھ سٹھ سال کی جا رہی ہے اس کا فائدہ اکروس ریورٹ تمام ججوں کو ہو سکتا ہے لیکن اس آفشن کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز حیصہ کو چیف جسٹس کے اوبر میں پیسٹھ سال کے ہونے والے ہیں انہیں ریٹائر ہونا ہے لیکن اس ترمیم کے بعد وہ مزید تین سال کنٹینو کر سکیں گے اور ان کے علاوہ جتنے بھی جج ہوں گے ان فیوچر وہ سینیارٹی وائز جو ہے وہ اسی طرح ان کی جو مدت ملازمت ہے یا ملازمت کے جو عمر ہے وہ اٹھ سٹھ سال رہے گی دوسری تجویر یہ ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پر کسی کو چیف جرسس لگانے کی بجائے میریڈ پر اور اہلیت کو مدنہ در رکھا جائے اور جس طرح جس طرح فوج کے اندر آرمی چیف کا تقرر کیا جاتا ہے اور ٹاپ موسٹ جو ہے وہ پانچ جو ہے وہ جرنیل کے نام بھیجے جاتے ہیں جن میں سے ایک کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پانچوں میں سے کون سا بہتر ہے تو اس کو پھر حکومت جو ہے وہ اس عہدے پر فائز کرتی ہے تو اسی طرح یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ پانچ سینئر جج جو ہے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ الیکٹ کرے یا سیلیکٹ کرے اور اس کے لیے جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ ریکمینڈ کر کے نام بھیجے تو یہ آئینی صلاحات کہلیں یا اس کو آئینی ترمیم کہلیں اب اگر لٹائرمنٹ کی عمر پیسٹ کی بجائے ایٹسٹ کرنی ہے تو بھی آئینی ترمیم درکار ہے اور اگر ٹاپ فائیب میں سے کسی ایک جج کو الیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آئینی ترمیم درکار ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ججو کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ سے متعلق زیادہ زور لگایا جا رہا ہے اور اس سے چیف جسٹ کاضی فائیسہ ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے اب اس میں ایک اور معاملہ یہ کہ اگر ججو کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑا دی جائے یعنی پیسٹ سے اٹسٹ کر دی جائے اور کاضی فائیسہ جو یہ کہہ چکے کہ وہ مزید کنٹینو نہیں کرنا چاہتے تو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ وہ پھر آئندہ چھ سال تک جو ہے کیونکہ ان کے ان کو ابھی چیف جسٹس بننے کے بعد اگر وہ اکتوبر میں بنتے ہیں تو مزید تین سال وہ چیف جج رہیں گے اور اگر ان کی مدت ملازمت میں تین سال اور اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہ اگلے تین سال اور رہیں گے تو ان کی جو جاب ڈیوریشن ہے وہ چھ سال ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے کہ کوئی چیف جسٹس میں مسلطت چھ سال کیسے چیف جسٹس رہ سکتا ہے تو آج شام کو قومی ساملی کا اور سینٹ کا اجلاس ہے آگے پیچھے اجلاس ہے پہلے قومی ساملی کا ہوگا پھر سینٹ کا ہوگا اور چونکہ آئینی تربیم پہلے سینٹ اور قومی ساملی میں الگ الگ دو تہائی ایک سریعت درکار ہے دو تہائی ایک سریعت کے لیے قومی ساملی میں حکومت کو دو سو چوبیس اور سینٹ میں تریسٹھ ووٹ درکار ہے قومی ساملی میں حکومت تریسٹوں پر اس وقت دو سو گیارہ ارکار ہے جبکہ اپوسیشن بینچز پر ایک سو ایک لوگ ہے تو حکومت کو مزید تیرہ ووٹ درکار ہے سینٹ میں حکومت کو مزید نو سینٹر چاہیے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر حکومت جو ہے وہ ساٹھ کا حدف عبور کر چکی ہے اور سے مزید تین لوگ جو درکار ہیں جبکہ قومی ساملی میں آہ اس کا جو نمبر گیم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ نمبر گیم بڑا دلچسپ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر نہ سینٹ میں حکومت کے پاس سکسریت ہے نہ قومی ساملی میں ہے تو پھر دو تائی یا ٹو تھرڈ میجوریٹی اگر حکومت حاصل کرتی ہے تو یقینی طور پر وہ اپوسیشن کے ووٹ توڑ سکتی ہے انہیں ساتھ ملا سکتی ہے بائنگ کر سکتی ہے یا فورس فولی ان کا ووٹ لے سکتی ہے جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہوتا ہے اور اپوسیشن بھی الزام آئد کری کہ فورس فولی ووٹ بھی لیے جا رہے ہیں جوڈیشن کمیشن کا اس حوالے سے ایک بڑا اجلاس ہوا اس حوالے سے تو نہیں مگر ججوں کی تقرری اور جوڈیشن ریفارمز کے لیے جو معاملات ہیں ان میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سینرنیلٹی والا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے پہلے ہائی کورٹ کے ججز کے نام تجلیز کرنے کا نام تجلیز کر کے جوڈیشن کمیشن بھیجتا تھا انہی میں سے ججز کو پائنٹ کرنا ہوتا تھا لیکن اب ججز کے نام سیلیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ٹام موس ججزوں کے نام تجلیز کرے گی وہ جوڈیشن کمیشن بھیجے گی اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں چلے گی تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے جو کے جوڈیشن کانسل کے اجلاس میں ہوئی لیکن اسے جلاس بھی بہت ساری بدمزگی بھی ہوئی اب ججز نے اپنے جوڈیشن کمیشن کے جلاس میں تو یہ فیصلہ کر لیا لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر چیف جسٹس کی تقریقے لیے بھی یہی فارمول ہے لیکن اس فارمول کے لیے جوڈیشن کمیشن آتھورائز نہیں ہے تو اس کے لیے حکومت کو پارلیمان کے اندر سے یہ قانون پاس کرانا پڑے گا یا آئینی ترمیم کرنا پڑے گی تو اسی کے لیے جو آہ معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے لیے جو ایک اور تجویز ہے وہ یہ کہ آہ سپریم کورٹ میں کسی بھی جج کی خالی اسامی کے لیے کسی کو مقرر کرنا ہو تو تین نام جو ہے آہ وہ تجویز کیے جائیں گے تین ناموں میں سے ایک نام کو جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ منتحب کر کے پارلیمانی کمیٹی کو بجوائے گا اور پارلیمانی کمیٹی اس کا تقرر کرے گی اور کسی بھی جج کی ریٹائرمنٹ سے پندرہ دن پہلے حالی اسامی کے لیے جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اچھا اس اجلاس میں کل جو بہت بڑی آہ جو گڑ بڑ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جسٹس مونی بختر اور اٹارنی جنرل میں تلق کلامی ہوئی اور جسٹس مونی بختر جوڈیشن کمیشن کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے آہ اجلاس میں اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا کہ آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں تو انہیں بتایا جائے کہ حکومت کون سی آئینی ترمیم لا رہی ہے تو اس کا اٹارنی جنرل نے یہ جواب دیا کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا وزیر قانون اس کے مجاز ہے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں اور ویسے بھی جوڈیشن کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے آہ ڈانی جنرل منصور عثمان ایوان کے اس جواب پر جسٹس مونیب اختر نے مو پھلایا ناراض ہوئے اور وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے یا کچھ مو میں بولتا ہوئے چلے گے اب جسٹس مونیب اختر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ جو جسٹس عمرتہ بندیال تھے ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے آہ ایک ٹریکہ بنی ہوئی تھی جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس مونیب اختر اور جسٹس اجاز احسن تو بندیال ریٹائر ہو گئے اجازل احسن ریٹائر میں لے کر گھر چلے گئے اب منیب اختر باقی رہ گیا تو وہ شاید سپریم کورٹ میں خود کو ایلین محسوس کرتے ہیں اکیلے محسوس کرتے ہیں تو ان کی جو ہے نا باڈی لینگویج وہ ابھی سپریم کورٹ کے جج کی رہی نہیں ہے جو نظر آتا ہے اور وہ آہ اپنا کہیں نہ کہیں ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں ان کے میں کوئی یعنی اتراز نہیں تھا اس کے لئے اسلام بار رائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز حساق خان جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک اہم فیصلہ دیا تھا اس کے لئے اسلام بار رائی کورٹ کے جسٹس سردار اجاز حساق خان آہ جنہوں نے دو روز پہلے ہی فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان سے ملاقاتوں کو لیک لوکل کمیشنر منایا جائے جو اس بات کو میچ شر کرے گا کہ عمران خان سے ان کے وقلہ کی ملاقات کرائی جائے ان سے ان کو پرائیویسی دی جائے یعنی بنیادی طور پر جو عمران خان کو فسیلیٹیز چاہیے ان کو پروائیڈ کی جائے تو اسی قسم کا انہوں نے ایک اور آج فیصلت دیا ہے ایک حکم دیا انہوں نے اڈیالا جیل کے سپرٹینٹ کو کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے عمران خان کی دی گئی فیرس پر عمل کریں جیلر نے ہائی کورٹ کے جیلر صاحب کو بتایا کہ عدالت کے آرڈر پر عمل ہو رہا ہے لوکل کمیشن آپ نے بنا دیا ہے تو جیسر سردار اجاز نے کہا کہ لوکل کمیشن ایک لگ کیس ہے جو اس سے پہلے جیلر صاحب نے آرڈر دیا تھا اس کے مطابق عمران خان سے ان کے وہ وقلہ ملاقات کر سکتے ہیں جن بھی وہ چاہے جن کے پاس ان کی وقالت نامیں ہیں اور ہر وکیل اپنے ساتھ جو ہے وہ کم از کم دو سے تین لوگ لے جا سکتا ہے تو اس سے پہلے وہ چھتیس وقلہ کو ملاقات کی اجازت دے چکے ہیں جیلر نے چون نہیں کر سکتا اب انہوں نے کہا جو باقی لوگوں نے ملنا ہے اس کی اس کو بھی میک شور کیا جائے اور اس کے لیے بھی عمران خان جو لسٹ دے آ اس پر عمل کیا جائے تو جیلر نے کہا کہ حضور ہمیں کلیر بتا دیں ہمیں آرڈر دے دیں ہمیں کنفیوجن رہتی ہے کبھی ایک لسٹ آتی کبھی دوسرے لسٹ آتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ ہمیں کنفیوج کر دیتے ہیں ان کو وہ کتابیں مانگتے ہیں انہیں ایک سال میں ہمیں ڈائی سو کتابیں دے دیں انہوں نے ڈمبل مانگے تھے اب ان کو ڈمبل دے دی ہیں آہ عدالت نے کہا کہ جو بھی ہے جو عمران خان کہے آپ نے بس اس پر عمل کرنا ہے آپ نے کسی اور کی نہیں سننی انیس سو نوے میں جیل کے رولز بنے تھے گورے نے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنائی قیدی کی سیاسی گفت کو پر پربندی لگائی ہم نے بھی ابھی سیاسی گفت کو پر پربندی کے رول کو برقرار رکھا ہوا ہے تو جیل صاحب نے جینل کو دڑا دیا اور کہا کہ جو عمران خان کہندہ کرو اس کے علاوہ عمران خان کے قریبی ساتھی ظلفی بہاری کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں آہ اتصاب عدالت کے جج نے جائدات کرنے کا حکم دیا ہے تو ظلفی بہاری کا ایک تیسے کنال کا پلات سلامباد میں ہے دوسرا چار کنال کا پلات ہے یہ دونوں بھکے سرکار ضبط کر لیے گئے ہیں حکم نامے کے مطابق ظلفی بہاری کی بارہ سو دس کنال بارہ مرلے کی پراپرٹی زلہ اٹک میں ہے اور اٹک میں ہی ان کی اکانوی کنال دس مرلہ زمین ہے یہ سب پراپرٹی ان کی آہ اس کیس میں چونکہ وہ اشتہاری ہیں بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے تو اب اتصاب عدالت نے یہ آرڈر کیا کہ ان کا جو جائدات ہے اس کی کرکی کر لی جائے لکی بربت پولیس نے دہشتگرد حملوں میں اداروں کی مداخلت کے خلاف پچھلے کو پانچھے روز سے دھرنا دے رکھا تھا تو مظاہرین اور اعلیٰ حکام سمید مقامی مشہران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹری کے درمیان کل مذاکرات جو ہے وہ فائنل ہو گئے اور کئی روز سے بند انڈرس ہائی وے اور دیگر جو سڑکے ہیں وہ کھول دی گئی اس موازے کے مطابق فوج پولیس کے اخترارات میں مداخلت نہیں کرے گی پولیس کو بکتر بند گاڑیاں دی جائے گی دھرنا دینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور فوج جو ہے وہ شہری علاقوں سے چھے روز کے اندر جو ہے آہ ویڈرا کر جائے گی پولیس جو ہے وہ لکی مروت کا نظام سمالے گی پولیس اہلکاروں نے یہ کلیم کیا تھا کہ لکی مروت میں آہ وہ کوئی کاروائی کرتے تو ادارے جو ہے اس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں آہ جس کے خلاف انہوں نے بطور احتجاج آہ سڑکیں بند کر رکھیتے ہیں تو اب اس معاہدے میں آہ فوج نے رضا کرانا طور پر خود کو سٹیپ بیک کر لیا ہے اور فوج کو محقب یہ کہ اگر پولیس علاقوں کا کنٹرول سمال سکتی ہے لاؤ ان ارڈر منٹین کر سکتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تو پولیس کو مکمل طور پر آتھرائز کر دیا گیا کہ وہ اپنے علاقے میں آہ لاؤ ان ارڈر کو منٹین کرے اور پھر دہشت گردوں کو وہاں پر پنپنے نہ دے اس کے علاقے علاقے میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری ہے جس کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر پٹرولی مسئلات میں کمی کی اطلاعات ہے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر گیارہ روپے سے زائد کمی ہو سکتی جب پھر ڈیزل دس سو روپے سستہ ہونے کا امکان ہے مٹی کے تیل قیمت بھی آٹھ روپے کم ہو سکتی ہے تو ایک بڑی اچھی اور اہم ڈیویلمنٹ ہے اس کے علاقے پشاور سے ایک اہم گرفتاری ہوئی ہے اور ایف آئی اے نے یہ گرفتاری کیا ہے سائیبر کرائم کے حوالے سے آہ پجاب کی جو سباہی وزیر اطلاعات ہے عظمہ مخاری ان کی ایک فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور اس میں تحریک انصاف کی ایک ٹک ٹاکر سانم جوید ان کی بہن فلک جوید دونوں بینے ٹک ٹاکر ہیں ایک کافی عرصہ جیل گزار کے آئی اور دوسری جیل جانے کی تیاری کر رہی ہے تو فلک جوید نے آہ اس ٹک ٹاک کو اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کیا تھا آہ اسی حوالے سے ایک ملزم اہدر علی کی پشاور کی تحصیل مٹا سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاقے معروف صافر کارم نگار جوید چودری نے جل فیض حمید کے حوالے سے کچھ آمین کر شافات کیا ہے آہ ایک پرام میں بیسیت گیسٹ انہوں نے شرکت کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ علی بن گھنڈاپور اور جنرل فیض حمید کی مران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ جنرل فیض حمید کے موبائل سے جا رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کی کہ علی بن گھنڈاپور جو ہے وہ جنرل فیض کی گرفتاری سے پریشان ہے کیونکہ ان کا فیض حمید سے رابطہ تھا ریگلرلی آہ اب ان کے لیے رابطہ اور گائیڈنس جو ہے وہ خاصی مشکل ہوئی ہوئی ہے عمران خام کے ملٹی ٹرائل کے حوالے سے بھی جو چوری نے دعویٰ کیا کہ آہ ملٹی ٹرائل میں مزید کئی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں نئی قانون سازی کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے پی میں گورنر راج اور ایمرجنسی لگانا چاہتی ہے اسی وجہ سے تمام ایمین ایز اور سینیٹرز کو اسلامباد میں روک دیا گیا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ گورنر راج لگا دیں اگر گورنر راج لگانا ہے تو پھر گورنر ہمارا ہونا چاہیے آہ وہ نہیں چاہتے کہ فیصل کریم کنڈی کو یہ سولت ملے اب تک کے لیے ترین آپ سب لقات ہوتی ہے گلیوی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال موسیقی